ممدار الحمدللہ کی عبداللہ علی دائیس پر تشریف فرما عزت مام میرے بڑے بھائی اور اس حلقے کی امیدوار عالی جناب میر عناید علی باخری صاحب اور چلنگانہ کی معزیز شخصیت خادی پوٹ کے چیرمن جناب محمد یوسف زاہر صاحب اور سینئر خائد خود میری صاحب اور تمام میرے سینئر پارٹی کے لیڈرز اور سامائی سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلی تو آگ بجی تو راہ کہتے ہیں جس باروک سے لگی آگ اس کو کیسی آر کہتے ہیں آپ سبھی حضرات میری شیر سے مناد میرے الفاظ یہ کہنے کے تھے کہ کئی لوگ کہتے تھے کہ علاقہ ریاست پیلنگانہ کبھی خائم نہیں ہو سکتی تھی لیکن میری ریاست کے وزیر آلہ کلوکوٹوالا چندر شکرانو صاحب نے انہونی ان کو ہونی کرکا دکھا دیا یہ ان کا سکھ سے بڑی ان کی جیت رہی اور کامیابی رہی اللہ کے بزل و درم سے چار سال پین مہنے سے ہم علاقہ تلنگانہ ریاست میں سانس دے رہے ہیں میں یہاں پر کسی خائط پر یا کسی امیدوار پر تنگیر کرنے نہیں آیا میں حقائش کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہو آپ نے پچھلے ستر سے پچھتر سال دورانی حکمرانی دیکھی دورانی اختیار دیکھا مگر آپ نے ستر سے پچھتر سال دیکھے اور چار سال پر مہنے کی حکمرانی بھی آپ نے دیکھی اللہ کے بزل و درم سے میں بڑی بات تو نہیں کہوں گا ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ لوگ تلنگانہ حکومت سے فائدہ اٹھائے سو بینیفیشلی سے ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں یہ تاریخی ریکارڈ ہے ایسا ریکارڈ ہندوستان کی کوئی ریاست میں نہیں ملے گا میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ عوام کو ان کی سمات کے ذریعے فائدہ پہنچایا چاہے وہ کمہ سے کم شادی مبارک کے نام پر ہو آپ سبھی حضرات اس بات سے بھی واقع ہوگے کہ ہمارے گھر میں میری پتہ دشیر اسے درماؤں جو گھروں میں بیٹ کر سن رہی ہوں گی ان سے بھی میری ادبن کے بزارش ہے کہ آپ کے گھروں میں آپ خود امراضہ لگائیے جن گھروں میں چار روپیاں آئیں اس گھر کے والدین سے پوچھئے کہ ہم ہماری بچی کی شادی کے لیے اگر کسی رشتہ دار کے پاس روستے دس ہزار روپی اگر اس سے بھوستے تو انہیں دس باتیں دس بار ہر کو بلاتا ہے دس مطوری کے باتا کرتا ہے اس کے بعد بھی دس ہزار روپے دینے کے لیے روتا ہے لیکن وہ خائد جو اس تلنگانہ ریاست کا اقلیتوں کے لیے مسیح بند کر ابر آئے وہ کلو 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 چندر شکاراو صحابہ جنہوں نے چھسٹو چار کرو روپے شادی مبارک کے نام پر مسلم لڑکیوں کو دیا ہے شادی مبارک کے نام پر چھسٹو چار کرو روپے میں آٹی آئی میں اس چیز کو نکال آؤں اگر ایک بھی میرے الفاظ میں اگر حقائق نہیں ہے تو میں سیاست سے گنارہ کشی اختیار کر لوں گا اللہ کے بسلترم سے پھوری رکار کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں صرف مسلمان لڑکی چھسٹو چار کرو روپے میری نیاست کے وزید آلہ کلو کٹلہ چندر شکاراو صاحب نے مسلم لڑکیوں کے لے دیا ہے آپ بتائیے شادی مبارک کے نام پر ایک لاکھ ایک سو چولہ روپے ایک بچی کو بھی ہزار روپے اس ریکار کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں میں بہت رہا ہوں آج تک چھانی مبارک میں کوئی بھی اپلیکیشن میں سمجھتا ہوں اگر وہ سچائی پہ ہے تو ریجن نہیں ہوئی اور ہر ایک کو ملا تھوڑا دیر سے ملا دروس سے ملا لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں پرانے شہر کی زیادہ تر خوٹی نے اس سے پیدا اٹھایا ہے اور آپ کو ایک بات بتاتوں میرے وزیرعالہ کا ایک ریکار آپ جانتے ہوں گے کہ میرے وزیرعالہ نے جب مسلمانوں کی پسپاندگی کے بارے میں صدیل کمیٹی بنائی تھی اور مسلمانوں کے تعلق سے ریپورٹ کو اکھٹا کیا اس کے بعد مسلمانوں کے تاؤگوزات پھیلی کے خاتر چلتی میں میرے وزیرعالہ نے بی سی کمیشن صدیل کمیٹی اور بی سی کمیشن نے یہ ریپورٹ دیت کی ہے کہ اگر مسلمانوں کو دیولپ کرنا ہے مسلمانوں کو آگے لکھ جانا ہے تو مسلمانوں کی سب سے پہلے تعلیمی پسپاندگی کو بلوڑ کرنا ہے تعلیمی پسپاندگی یعنی مسلمان تعلیم سے محروم ہے تو میری ریاست کے وزیرعالہ نے مسلمانوں کی تعلیمی پسپاندگی کا میرا اٹھانی کے لیے اللہ کے برزر و قرم سے آپ کو اس حقائق سے واقع کرانے کے لیے میں یہاں پر آیا ساس سو پینٹیس کروڑ روپے مسلمانوں کی تعلیمی پسپاندگی کے لیے میری ریاست کے وزیرعالہ نے دیئے ہیں ساس سو پینٹیس کروڑ روپے دو سو چار مائنہ نے کی ریسیلیٹس سے ریسپل خائم کی آپ کو یہ بتا دوں میری ریاست کے وزیرعالہ نے ساس سو پینٹیس کروڑ روپے مسلمانوں کی تعلیمی پسپاندگی کے لیے بھیئے ہیں اور دو سو چار مائنہ نے بھی ریسیلیٹس سے اس پر خائم کی ہیں اور اللہ کے فضل و قرم سے اس نے چونسک ہزار چونسک ہزار میری اور آپ کے میری اور آپ کے میرے رسول کی امت کے معصوم نو دیہار بچوں اس میں تعلیم آسی کریں یہ نکال آپ کو ہندوستان کی کوئی ریاست میں نہیں ملے گا اور آپ تو بتا دوں آپ ہم سو دنگر یہاں پر ہماری اسلامی خدیم یونیورسٹی ہے جس کو جاملی زامیہ کہا جاتا ہے جس کو ہم عزت کی رگا سے رکھتے ہیں اس کے لیے اپنی جام اشار کرتے ہیں میری ریاست کے وزیراعلا نے مدرسوں کے دخار کو بنف کرنے ہوئے جاملی زامیہ کو دورہ کیا اور ناصر جاملی زامیہ کو دورہ کیا بلکہ جاملی زامیہ کے بچوں کے ساتھ اپنا پورا وقت